سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس کے بارے میں ظاہر تشویش تو پائی جاتی ہے کہ اگر سیاسی رنماؤں کو اور سیاسی جماعتوں کو آزادی کے ساتھ اور اس خوف کے بغیر کہ ان کو پر حملے ہو سکیں گے اپنی کیمپین چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تو ہر پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ انتخابات کے جو نتائج ہوں گے وہ مشکوک ہوں گے اور وہ ان کو قبول نہیں کریں گے لیکن جیسا کہ آپ نے وزیر قانون علی زفر کو بھی سنا جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ وقت ہے کہ دشمن کے حربوں کو ناکام بنایا جائے اور سب مل کر سارے سیاسی جماعتیں اور سب لوگ مل کر یہ کوشش کریں کہ ہر صورت سے وقت پر انتخابات ہوں وقت پر حکومت بنے اور معاملات خوش اصدوبی سے آگے چل سکیں یہ صورتحال بن رہی ہے اور ہم گفتو کرنی کوش کریں گے اگر ہمیں ٹیلی فون لائنوں پر لوگ کا دستیاب ہو سکے تو جس کا اس وقت ہمارے ساتھ ممتاز سیاسی تذیعہ کار جناب فاروق حسنہ صاحب ہیں جن کے تعلق افسی کالج لاہور سے ہے فاروق حسنہ صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت ملکی سیاسی فضا ہے اس کو آپ کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے اس لیے براہ انیوزل صحابات ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس میں ایک جو بڑی پارٹی کے ڈیڈر ہیں تو وہ ان کو سزا ہوئی ہے جیل میں ہیں اور دوسری بہت سی ڈیسیکشنز بھی آکے مختلف پارٹی کی پی ٹی آئی کی طرف ہوئی ہیں دوسرا اس کا یہ پہلو ہے جو ابھی حالی میں تشہدت کا پہلو بھی اس میں بیچ میں آگیا ہے اور اب یہ سارے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کچھ ایسا واقعہ نہ ہو کیونکہ اگر ایسے واقعہ ایک دو اور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کا وقت پہ کرانا بھی سوالیہ سوالیہ نشان بڑھ جائے گا لیکن اگر وہ نہ نہ ہو اور پچیس کو انتخابات ہو جائیں تو تین بڑی پارٹی ہیں پاکستان میں سکت تو ایک ٹی ٹی آئی ہے ایک نون بیگ ہے ایک انترس پارٹی ہے انترس پارٹی تو محدود ہو کے رہ گئی ہے صرف ان درون سن میں پنجاب میں ان کے ان کو امیدوار بھی پورے نہیں مل سکے اور یہاں پہ بھی ان کی جو انتخابی ترگرمیاں ہیں وہ بہت ہی بہت نہ ہونے کے برابر ہے قسم کا تو اس لیے اصل مقابلہ یہاں پہ ہوگا جو سب سے زیادہ یہاں پہ سیٹس میں قومی اسیمبلی کی اس میں ٹی ٹی آئی کا اور نواز جیس کا ہی مقابلہ ہوگا جس میں ٹی ٹی آئی نے کافی ان روز بنائے ہیں پہلے دو ہزار تین کے لیکشن کے مقابلے میں اور کینی ڈیٹس بھی ان کے پاس ایسے ہیں جو کہ لیکشن پہلے بھی جیتے آئے ہیں اور وہ اپنے علاقے میں بڑے مضبوط کہنی بھی سمجھے جاتے ہیں اچھا جی فاروق ازا جی فرمائیے فرمائیے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچیس تاریخ کے بعد ایک یہاں پہ پتہ سے چلے گا کہ کوالیشن گورنمنٹ بنے گی یا پی ٹی آئی سے سمپل مجورٹی لے جاتی ہے اگر تو دو تین دن میں اس طرح کا محول بن گیا کہ وہ آگے چلنا شروع ہوگے پھر تو مجورٹی لے جائیں گے نئی تو کوالیشن گورنمنٹ بنے گی کوبی سامنے میں جو کہ انہونی بات نہیں ہے کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہیں ساری دنیا میں بنتی ہیں پاکستان میں بھی ‫بن یہ بھی موجود ہے جو کشلی حکومتی وہ بھی کوالیشن ہی تھی ایک پارٹی بہت حاوی تھی لیکن بارہ کوالیشن تھی مستاد میں بھی پچیس پارٹی کی کوالیشن ہے آچھا تو اس میں کوالیشن کی بات نہیں ہے لیکن اور صوبوں میں پی ٹی آئی آگے ہے جو حیرت پخصومفہ میں عطیفرس پارٹی لے گی کم مجارٹی کے ساتھ لے گی سل میں وہ لے جائیں گے جو پنجاب میں اصل مقابلہ ہوگا اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد جو صورتحال بنی ہے آپ اگر انڈیا کے اخبرات اٹھا کر دیکھیں انڈیا کے لیڈرز کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے بڑا ان کو سرحہ ہے کہ بڑی جورت مظہرہ کیا ہے وہ گرفتاری دینکلی آئے ہیں پاکستان میں کیا ان کی گرفتاری سے ان کی پارٹی کو انتخاب میں کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں ان کو نقصان ہوا ہے جی اس لیے کہ لیڈر لیڈرز پارٹی ہو گئی ہے اور یہ اپنی بیٹی کو اپنا جانشین بنا رہے تھے وہ بھی جیل میں ہیں خود بھی یہ جیل میں ہیں تو اس وقت جو عام لوگ ہیں اور شہباز شریف میں وہ نہیں ہے وہ سپاک نہیں ہے کہ وہ ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے تھا جہاں پاک ان کے آنے کا تعلق ہے جی دست ان کے اندر اندر انہوں نے اپیل کرنی ہے اور اگر وہ اپیل نہ کرتے تو یہ اپنا جو حق ہے جو صدر ان کو پارٹنی کر سکتا ہے صدر کے پاس فاورز ہیں کانسٹیوشن فاورز تو اس سے بھی محروم ہو جاتے اور ویسے بھی انٹرپول کے ذریعے بھی ان کو بلایا جا سکتا تھا اس کے ان کے پاس یہی آپشن تھا کہ یہاں آئیں اور جو ڈیو پرسس آف لاؤ ہے اس کو اگزاست کریں آئی کورٹ میں جائیں پھر اس صبح سپریم کورٹ میں جائیں اور یہاں کم ہی امکانات ہیں ان کی رہائی کے تو اس کے بعد پھر صدر ان کو پارٹن کر دے پارٹن کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کی کنوکشن ختم ہوگی ہے کنوکشن ہی رہے گی پھر یہ ہے کہ جیل سے باہر آ جائیں گے اسی جی ان کو کرنا تھا لیکن پارٹی کا اس وقت یہ حال ہے کہ یہ کافی کنفیوجن ہے پارٹی کے اندر بھی اور ان کے آباز شریف کا ایک دھڑا ہے ایک نواز شریف کا دھڑا ہے تو ایک لیدر جیل میں ہے اور بیٹی جس کو وہ تیار کر رہے تھے وہ بھی جیل میں ہے تو اس لیے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نقصان ہوگا البتہ جو ان کے امیدوار ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ پھر اس طرح سیاست میں وہ پھنس جاتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں رہتا کہ اس کے علاوہ کہ وہ آگے ہی چلیں ہیں اور جا کے الیکشن لڑے ہیں وہ اپنے جو اندخابی ان کا جو ہے کونسٹیونسیز ہیں وہاں پہ برادری ہیں ان کی رشتداریاں ہیں تعلق ہیں اس کے دور کے اوپر یہ الیکشن لڑے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا نقصہ آنے ہوگا باتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان میں جو اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کیا وہ بھی ایک ان کے لیے مائنس پوائنٹ ہوگا یا پلس پوائنٹ ہوگا نہیں وہ تو مائنس ہوگا بہت سخت اس لیے کہ یہ پہلے بھی کہا جاتا ہے اور جو دوسرے پارٹیز کے لیڈر ہیں وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بڑا سخت کونر موڈی کے ساتھ ہے پورے اندوستان کے ساتھ تو ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ تعلقات بیتر بنائیں لیکن جہاں سے موڈی کے شخصیت کا آتا ہے چونکہ یہ موزن کے گھر بھی آشتا ہے ان کی ذاتی وہاں پہ کوئی منگنی کا فنکشن تھا کیا تھا تو اس میں اس لیے یہی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے ان کے ساتھ سب کونے لگتے ہیں کشمیر پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی ہندوستان کے ساتھ جو ایک ویلیٹی کے بیسٹس میں بات کر دی ہیں وہ یہ نہیں کرتے ان کے بزنس انٹریسٹ نہیں ہیں ہندوستان کے ساتھ جی تو یہ تو ان کے خلاف جو پارٹیز ہیں یا دوسرے وہ تو یہ کہتے ہیں اور یہی ان کے خلاف بات کو کیا کی جائے آچھا ہمارے ساتھ رجیے گا فاروق حسنہ صاحب جناب یہ بتائیے ڈاکٹر فاروق حسنہ صاحب ایک آخری بات میں آپ سے اور پوچھوں کہ جو بات آپ نے ابھی سنی شاکر جاویز صاحب کی کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ آزادانہ انتخابات میں سلے سکیں بالکل اللہ وہ میرا بھی خیال اللہ ابھی بھی باہر اگر دیکھیں تو گہمہ گہمی ہے سارے بازاروں میں بھی اور الیکشن کا بھی مہم جاری ہے اپنی لیکن جو واقع ہوئے ہیں اس کے بعد ذرا یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ اتنا عصہ گزر گیا یہ ساری چیز ختم ہی ہو گئی ہے ان کے ٹھکانے ختم کر دی گئے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ سورسائی باومنگ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو روکنا کیونکہ دت بارا لوگ بھی جو سلیپر سیلس کے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو تیار کر کے اور اسے وہ باومنگ کروا دیتے ہیں سورسائی باومنگ کروا دیتے ہیں اس لیے یہ خرشہ تو ضرور رہتا ہے لیکن اس خرشے سے یہ نہیں ہوا کہ کوئی اسے کیونکہ اس سے کہیں زیادہ بتر حالات پہلے بھی ہو چکے ہیں جو بے نظیر کا شہید ہونا وہ بھی الیکشنز کے بلکہ قریب ہوا تھا لیکن وہاں پہ بھی ہو گئے تھے الیکشنز پچھلے بھی ہو گئے تھے اس میں تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال کے ایک رکاول بنے کی حال بتا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اس وقت پریشر ہوگا کیونکہ یہ انہی کا کام ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو دیشت درب ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا ان کا مقصد ہے اور کہاں ان کے تارگٹس ہوں گے جہاں تر یہ تعلق ہمیں ہمیں پر جاہاں ہمیں تو بہت کمزور ہے یہ انٹیلیجنس گورنمنٹ ان کے باس میں کچھ نہیں ہے لیکن جو سینٹرل انٹیلیجنس والے ہیں وہ دیفنیٹلی بہت زیادہ ایکسی ویس ہو گئے ہوں گے اور چکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے بھی چکہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے آئندہ تو اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوگا جہاں تک یہ سیکیورٹی الیٹ کا تعلق آئیے خط کو بہت آتے رہتے ہیں جہاں میں پر ہاتھا ہوں وہاں بھی آتے رہتے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کو بہت سنجیدہ لیا جاتا ہے اس کی اگر ازادی بشنیم بھی لوگوں کی ہوتی ہیں وہ بھی ایک کو خط لکھ رہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے کچھ کر دیں گے لیکن بارال جو بھی ہو جو بھی وجہ ہو اس کو بہت سنجیدی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے کہ تو زیرو پرسنٹ چانس تھی اس معاملے میں اب نہیں لے سکتے تو اس لیے امید یہی ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوگا چند دن رہ گئے ہیں اور انتہا بات سکھ ہو جائیں گے اور اس کے بعد نئی حکومت بنے گی تو پھر ایک نئی یہاں پر سیاتھی عمل شروع ہو جائے گا اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے جو انٹر جو انٹرم گورنمنٹ سامات کر رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں بیسے تیک تجزیہ کا نہیں یہ اصل میں ان کا جو مینجس ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے اور ان کا یہی ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ انہوں نے دیکھنے ہیں کیونکہ ساری پاورز اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن کے اوپر ہی یہ کام کرتے ہیں یہ اپنے دور پر کچھ نہیں کرتے ہیں حتیٰ کہ جو افسروں کے تبادلے کی ہے جو قرآنی حکومت کے لوگ سے چھوٹے سے چھوٹے عہدے کے لیے بھی وہ بھی الیکشن کمیشن کی بغیر اجازت کی یہ نہیں کر سکتے تو اس لیے اصل تو ان کا صرف کام ہے جساں یہ کل کا واپیا ہو گیا لان آرنر کی سیچویشن ہو گئی وہ انہوں نے اس کو ڈیل کیا کوئی زیادہ نہیں تھے لوگ بہت نہیں نکلے اس لیے بچ پچھا ہو گیا لیکن جو بڑے بڑے تیسل ہیں وہ تو الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے ڈاکٹر حسنات بہت شکریہ آپ کو اور ہمارے سکتے ہیں